سلام علیکم میکینیکل انجینرنگ میں دوستو خوش آمدید آج ہم بات کریں گے پلیٹ کا ڈیگنل نکالنے کا طریقہ یہ آپ کے سامنے دیکھیں میں ایک مارکنگ کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس ایک پلیٹ ہے ہم نے اگر اس کا ڈیگنل کرنا ہے ایک تو طریقہ کار ہر کسی کو معلوم ہوگا یعنی یہ یہاں سے پیمیش لیں ایدر گنیا کے ساتھ پھر کراس میں پیمیش لیں ایک طرف سے آ رہے یہ 730 دوسری طرف سے آ رہی ہے 728 یہاں پہ اگر 7008 ہے کراس میں اور یہاں پہ 730 ہے اکی ایک میلی یہاں پہ کر لیں کم اور ایک میلی یہاں سے زیادہ کر لیں اکی تو یہ اس کا ڈیگنل ہو جائے گا یونکر اس میں پیمیش لیں یہ نمبر دو اگر ایکو ریٹ آپ کو پیمائش چاہیے تو آپ نے ٹھیکنل کرنا ہے یہ ہمارے پاس مثال کی طور پر ایک پیمائش ہے چار سو دوسری ہے تین سو یہ آپ کی وطر اگر پانچ سو آ رہی ہے تو یہ آپ کی ایکو ریٹ پیمائش ہوگی اوکے آپ چیک کر لیں ایک اور کھلی ہے وہ آپ کو بتا دوں اگر دونوں آپ کی سہم سہم پیمائش ہیں مثال کی طور پر یہ بھی ایک میٹر ہے اور دوسری بھی پلیٹ کی ایک میٹر ہے اوکے اس کو ملٹیپلائی کریں گے یعنی ون پوائنٹ اکتیالیس بیالیس یعنی ون پوائنٹ فور وان فور ٹوہوکے اگر وہ برابر ہے تو آپ کا ڈیگنلل سے یہ ہے نمبر تین ہائٹ ہے آپ کے پاس آٹھ سو قائد ہے چار سو اوکے ہائٹ کا مربع جمع قائدہ کا مربع برابر جذر کریں گے جو آپ کے پاس پر محشہ آ رہی ہے اگر وہ یہ آ رہی ہے آپ کراس پر چیک کرتے ہیں یہ وہی پہ محشہ آ رہی ہے تو آپ کا ڈیگنل صحیح ہے ہائٹ کا مربع جمع قائدہ کا مربع برابر جذر اگر وہ جواب آپ کے پاس آ رہا ہے پھر اس کو آپ چیک کر رہے ہیں واقعی یہ صحیح آپ نے کلکولیشن کی ہے یہ نہیں آپ اس طرح کریں ویتر کا مربع لے لیں مائنس قائدہ یا امود کا دونوں میں سے ایک کا مربع لے لیں برابر کریں گے جذر جو جواب آ رہا ہے کیا نہ میں کر کے بتا دوں گا یہ بھی اگر آپ کے پاس ایک میٹر ایک طرف سے ایک میٹر دوسری طرف سے اگر ٹریول کا پیس یعنی فورٹی فائف میں ہے اگر کوئی بھی آپ چیز کاٹ رہے ہیں یا چیک کر لیں دونوں اگر پیمیشیں سیم ہو تو وان پوائنٹ اکتالیس بھیالیس پی اگر اسے ضرب دیں گے تو آپ کا یہ جو پیس ہے نکل آئے گا ٹریول کا پیس کراس کی پیمیش آپ کے پاس آ جائے گی نمبر تین یہ آپ کے سامنے میں نے پہلے یہ چار سو تین سو اور پانچ سو اوکے یہ آپ کوئی چیز بھی اگر چیک کرتے ہیں آپ کے پاس رائٹ اینگل نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک تھری فور فائف ہے ٹھیک ہے تھری فور فائف چار سو یہ امود ہے یہ چار سو قیدے پہ لے آج تین سو کو امود پہ لے جاؤ یہ کہیں بھی پہ لے جاؤ اگر آپ کی پانچ سو آ رہی ہے پیمیش تو آپ کا وہ رائٹ اینگل صحیح ہے دیگنل صحیح ہے اگر لازمی نہیں کتنی پلیٹ ہوگی آپ اس کو چار سو کو آٹھ سو کر لیں تین سو کو چھ سو کر لیں یہ اگر ایک میٹر آ رہی ہے تو پھر بھی صحیح ہے پھر اس سے آگے صرف ہم نے دیگنل چیک کرنے کے لیے یہ میں نے ایکزمپل دیا یہ دو تین طریقے ہیں آپ دیکھ لیں اگر ان سے بھی نہیں تو آسان سا یہ جو سامنے سب سے پہلے میں نے بتایا ہے یہ رائٹ اینگل کے ساتھ اس طرف سے نشان لے لیں یہاں پہ میٹر ٹیپ کے ساتھ نشان لیں جتنے بھی آپ کو ہیٹ چاہیے یہ اگر کیا نامیں دو سو ہے یہاں پہ آٹھ سو ہے لازمی نہیں کہ یہ ساتھ سو اٹھائیس ہی ہوگی یہ اگر ہوئی تو پھر کوئی اور بھی ہو سکتی ہے میں یہ کنفرم نہیں کر رہا وہ تو میں کلکولیشن کروں گا تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی پیمیش آ رہی ہے اور یہ کتنی آ رہی ہے ابھی ہمارے پاس سینٹی فی کلکولیٹر نہیں ہے ویسے ایک میٹر ٹیپ ہے تو اس کے ساتھ ہم چیک کر رہے ہیں یہ دو سو یہاں پہ رائٹ اینگل لگا ہے ادھر سے کیا نامیں آٹھ سو پہ ہم نے پیمیش کر دی ادھر سے کیا نامیں پھر یہاں پہ آئے یہاں سے ادھر ہم نے آٹھ سو پہ یہاں پہ لگا لگا دیا تو اس کے بعد ہم ڈیگنل چیک کریں گے اس طرف سے چیک کریں گے یہاں پہ کتنی آ رہی ہے پہ میں کوئی بھی آتی ہے ابھی آٹھ سو ہے تو دو سو اس سے اوپر ہی آئے گی یعنی آٹھ سو سے زیادہ ہی ہوگی تو ایک طرف سے آ رہی ہے پینتیس آ رہی ہے دوسری طرف کیا نامیں تیس آ رہی ہے تو پینتیس ڈھائیز ہیں دو اشاریہ پانچ مہم ہے تو ایک طرف سے آپ اس کو آپ کر لیں دوسری طرف سے ڈاؤن کر لیں یہ بھی آپ کا ڈیکنا یہ جناب ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی یہ میں نے جو آپ کو ایک ٹرائنگل میں یہ بنا کے دکھایا تھا تین سو ایک قائدہ ہو اور چار سو امود ہو تو اس کی جو ہے بیتر کی پیمیش پانچ سو آیا ہے گی غیر ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط چلو ابھی چیک کرتے یہ آ گیا تین سو کا مربع جمع چار سو کا مربع برابر جذر یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے پانچ سو تو وہی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ تین سو کا قائدہ ہو اور چار سو امود ہو تو پانچ سو اس کی جذر آئے گی اب پلیٹ کا ڈاؤنگل اس طرح بھی چیک کر سکتے ہیں یعنی ایک طرف گنیا لگایا ہوئے تو ایک سائٹ پہ آپ تین سو اور دوسری سیٹ پہ یہ دیکھیں امودواری سیٹ پہ چار سو پہ نشان لگائیں تو دیکھیں اگر پانچ سو آ رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ کی پلیٹ کا ڈاؤنگل سہی ہے وہ رائٹ اینگل میں اس کے بعد میں نے ایک اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر دونوں طرف ایک ایک میٹر ہو قائدہ امود دونوں اگر ایک ایک میٹر ہو اسے وان پوائنٹ اکتالیس بیلیس پہ ضرب کریں گے تو جو جواب آئے گا وہ اس کا ویتر کی پیمیش ہوگی جنہیں ٹریول پیس ہوگا اگر دونوں کوئی بھی اگر فورٹی فائف یہ دیکھیں اس طرف بھی قائدہ میں فورٹی فائف ڈگری آ رہی ہے اوپر بھی فورٹی فائف ڈگری آ رہی ہے اگر دونوں طرف سیم سیم ہوں گے یہ نائنٹی ہے یہ یہ اس جگہ بھی یہ نائنٹی ڈگری ہے اور قائدہ اور امود میں فورٹی فائف فورٹی فائف ہے اوکے تو اگر دونوں ڈگری آ سیم ہیں دونوں پہ معیشہ سیم ہیں تو وہاں پہ آپ ون پوائنٹ فور ون فور ٹو پہ اگر ضرب کریں گے ملٹی پلائی کریں گے تو اس کا اگر جو جواب آتا ہے تو دیکھتے ہیں اگر یہ سیم سیم ہیں تو یہ بھی ون پوائنٹ فور ون فور ٹو پہ ملٹی پلائی کریں تو یہ بھی صحیح ہے یہ غلط چلو چیک کر لیتے ہیں یعنی ایک میٹر ضرب ون پوائنٹ فور ون فور یہ برابر کر لیا تو یہ جناب آگئی ہماری جذر کی پی میش چلو ابھی جذر کا مربع لے لیتے اس کو مائنس کرتے ہیں ون میٹر پہ اوکے پھر اس کا مربع لے لیتے ہیں برابر کرتے ہیں پھر جذر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں بلکل 999.98 ہو اس کے مطلب ہے یہ بھی صحیح ہے ون پوائنٹ اکتالیس بیالیس اگر دونوں سیم پر معیشی ہوں تو ٹرائیول کا پیس نکالنا ہو صرف 45 ڈگری میں ایک طرف 90 ڈگری ہو آپ 45 ڈگری ہو تو اس کے لیے صرف اور صرف یہ استعمال ہوگا اور اگر کوئی 800 900 ہے تو اس کے لیے یہ استعمال نہیں ہوگا اس کا علیہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابھی ہو گیا ہمارا 14 14 2 یہ ابھی آگیا 804 یہ بھی ہمیں اسے چیک کرتے ہیں 800 عمود ہے ہمارا قائدہ 400 ہے اور وطر 844 ہے 0.427191 ہے چلو ہم ابھی اسے کلکویشن کر کے دیکھ لیتے آٹھ سو کا مربع جمع چار سو کا مربع برابر جزر اکی یہ دیکھ لیں 894 0.427191 اکی ابھی یہ ہمارے پاس جزر کی پیمیش ہے اس سے ہم نے عمود کی پیمیش نکال لیے تو جزر کا مربع لے لیں پھر مائنس یہ 400 کر لیں مائنس قائدہ 400 کا مربع برابر جزر یہ دیکھیں ابھی ہماری عمود کی پیمیش آگئی ہے اکی پھر ہم اس میں سے کیا نام ہے یعنی کہ اگر دو پیمیش ایک قائدہ ہے اور ایک عمود ہے اس میں سے کسی ایک کبھی آپ مربع لیں پھر جزر کریں گے تو کوئی ترکی پیمیش نکل آئے گی آپ کے پاس اگر ویتر کی پیمیش ہے اس کا مربع لیں مائنس چار سو ہے یا آٹھ سو دونوں میں سے کسی ایک کو مائنس کر کے اس کا مربع لیں برابر کریں جزر کریں تو وہ دوسری پیمیش آ جائے گی اس میں کوئی لائک کریں اور کومنٹس وغیرہ میں بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی یا نہیں اب کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ فی امان اللہ رب راکھا